السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ علیہ شریک کے لئے ہیں جس نے اکیلے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس کے بعد لاکھوں کروڑ و درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف عطا کیا ہمارا موضوع ہے آج امام کے حوالے سے سیدینہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے سیدینہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر اپنے دہانی طرف یعنی سیدھے طرف سے مڑتے تھے سیدینہ عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی نماز میں صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو یقین ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے ہیں یعنی پھرنے سے مراد جب آپ بات کرتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں تو دونوں طرف اپنے موں کو پھرتے معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لیے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہیے کہ ایک ہی طرف جہاں پر دائیں طرف مقتدی بٹھے تو اسی طرف موں کر کے بازوں نصیت کرتے رہے بائیں طرف بھی مڑ کر اپنا چہرہ کر کے نصیت وغیرہ درس وغیرہ جو دینا چاہے دے سکتے ہیں بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کریں اور کبھی بائیں طرف سے مگر اکثر دائیں طرف سے مرنا چاہیے سیدھے ہاتھ سے یعنی پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف سیدینا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑا ہونا پسند کرتے تھے تاکہ آپ کا چہرہ ہماری طرف ہو سیدینا برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام سے پہل نہ کرو جب وہ تقبیر کہے اس کے بعد تم تقبیر کہو اور جب امام امام ولدولین کہے تو تم بھی اس کے بعد آمین کہو اور جب امام رکو کرے تو تم اس کے بعد رکو کرو اور جب امام سمی اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمدو کہو سیدینا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پس جب آپ سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ہم ہم میں سے کوئی اپنی پیٹ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے تھے یعنی گھوڑ کیجئے کہ آپ نے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کے اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے تھے اس وقت تک تمام صحابہ رضی اللہ تعالی نہ کھڑے رہتے تھے کوئی پیٹ تک نہ جھکاتا تھا اور ہمارا یہ حال ہے کہ امام قومے سے سجدے میں آنے کے لیے بھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو مقتدی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام سے پہلے رکو کرو رکو نہ کرو سجدہ اور امام سے پہلے کھڑے نہ ہو اور نہ پہلے سلام پھیرو سیدین ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گھدے کے سر کی طرح کر دے یا اس کی شکل گھدے جیسی بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کوئی بات در پیش ہو تو سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یعنی آواز کی طرح تعلی بجانا عورتوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق قطع فرمائے اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے عملوں کو اپنی بارغہ میں قبول کرے وَمَا لِيْنَا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لازمت اللہ وبرکاتہ